اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے لئے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہ دومیسٹرک لیول اور انڈسٹریل لیول دونوں پر یوز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس چار ٹرن کی کیبنٹ ہے سٹینڈ فلور یونٹ ہے اس کو آج ہم نے ڈسمنٹل کرنا اور ڈسمنٹل ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب یہ رنگ حالت میں ہو جی تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کی انفورمیشن میں مزید اضافہ ہو سکے جی تو پیارے دوستو ابھی ہم نے اس کے جو سرویس فوال ہیں اس کو سپریو رینچ کے ساتھ کھول لینا ہے اس کے جو نرٹ ہیں اس کو کھولنے کے بعد جو ڈسچارج کی ایل کی ہے چھوٹا سرویس فوال ہوتا ہے جو اس کو ہم نے ڈسچارج والی سائٹ سب سے پہلے ہم نے آف کر دینی ہے اور اس کو ہم نے ٹائم دینا ایک یا ڈیرڈ منٹ کا میں تھوڑی ویڈیو شورٹ کروں گا کیونکہ اگر میں اس کو پورا پروسس آپ کو دکھاؤں تو اس میں ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا تو میں ویڈیو تھوڑی شورٹ کر رہا ہوں جی تو دوستو ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے اسے آف کر دیا ہے اس کے جو آف کرنے کے بعد اسے لاک کر لیں اپنی تسلی کریں کہ سرویس فوال ہے جو لوک ہو چکا ہے تاکہ ہماری ریفریجرنٹ زیادہ نہ ہو اور جب ہم نئی جگہ پہ جونرٹ شفٹ کریں تو ہمیں ریفریجرنٹ ریفل نہ کرنی پڑے دوستو ڈیر سے دو منٹ ٹائم دینے کے بعد اس کا جو سیکشن سائیڈ ہے سیکشن وال ہے اسے بھی ہم آف کریں گے اور اچھے طریقے سے اسے ہم لوک کریں گے ٹائٹ کا تسلی کر لیں کہ اپنی یہ لوک ہو چکا ہے جی تو دوستو اس کے بعد ہم اس کی مین سپلائی آف کر دیں گے اور اس کے جو کمیونکیشنز کنیکشنز وغیرہ اس کی پکچر اتار لیں یا لیک کے رکھ لیں کنیکشنز وغیرہ اتارنے کے بعد یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے سامنے یہ اس کا ریورس ایبل وال ہے جو کو جو کے ہیٹ اینڈ کول میں کنورٹ کرتا ہے تو اس کی مین سپلائی آف کرنے کے بعد پھر ہی اس کے کمیونکیشنز وغیرہ جو ہم اس کو ڈیٹ کریں گے سرویس والوں کے اوپر اچھے طریقے سے ٹیپ کر لیں اور پائپ کے جو فلیر نیٹ ہیں ان کے اوپر بھی اچھے طریقے سے ٹیپ وغیرہ کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی ڈیسٹ وغیرہ نہ جا سکے جی تو دوستو آوڈور ہمارا کمپلیٹ ڈیسمنٹل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم انڈور والی سائیڈ پہ جائیں گے اندر والی سائیڈ پہ جو فلیر نیٹ لگے ہوتا ہے ان کو ہم لوس کریں گے اور اس کے بعد اسے کھول دیں گے اور ایک چیز کا چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے اس کی سیفٹی سب سے پہلے کیونکہ یہ تھری فیس کیبنٹ ہے اس کی جو سیفٹی ہے اس بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہے جو تھری فیس ہے ہوتا تو سنگل فیس بھی ڈینجرس ہے لیکن تھری فیس کی بہت زیادہ آتیات کی ضرورت ہوتی ہے دوستو آؤڈور ڈسمنٹل کرنے کے بعد ہم انڈور والی سائیڈ پہ آئیں گے اور اس کے جو فلیر نیٹ ہیں یہ ہم کھول دیں گے اور اس کھولنے کے بعد انڈور والی سائیڈ پہ بھی ٹیپ لگا دیں گے دونوں سائیڈوں پہ بھی فلیر نیٹ پہ بھی اور انڈور کے جو ریڈیسر آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسے کھولنے کے بعد اس کے جو کمیونکیشن وائرز ہیں وہ ہم ساری اتاریں گے تاکہ ہمارا کمپلیٹ جونٹ ڈسمنٹل ہو سکے جی تو دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے ہمیں اسے کھول رہے ہیں اس سے کھولنے کے بعد ہمارا جو ہو نیکس پروسیس ہے وہ کمیونکیشن وائرز ہے کمیونکیشن وائرز کھولنے سے پہلے آپ کو جیسا کمیونکیشن پہلے ہی ہوتا ہے اس کی جو مین سپلائی ہے وہ ہمیں آف ہی ہونی چاہیے ہمیشہ جی تو دوستو اس کا کور اتارنے کے بعد اس کی ہم کمیونکیشن وائرز جو جیک لگے ہیں وہ اتاریں گے سارے اور کنیکٹرز میں سے اتاریں ہم کھول دیں گے ساری تاکہ ہمارا کمپلیٹ جونٹ ڈسمنٹل ہو چکے مجھے دوستو کے اور بھی میسیجز اور کمنٹس آ رہے تھے کہ سر کیبنٹ کے فیلٹرز کیسے واش کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءالطہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس کے فیلٹرز آئی ایس ایچ کیبنٹ ہے ہماری گری کمپنی کی اس کے جو گول ہوتی ہے اس کے فیلٹر کیسے واش کرنے ہیں وہ بھی انشاءالطہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کمیونکیشنز جو جیک وغیرہ ہیں وہ اتارنے کے بعد اس کے کنیکٹر سے ہم اتاریں نکالیں گے اتاریں نکالنے کے بعد ہمارا جو کمپلیٹ جونٹ ہے وہ ڈسمنٹل ہو چکے اس کے بعد ہم جو فرنٹ فیلٹر والا کورے سے پیک کر دیں گے اور آپ کے سامنے ہم نے انڈور یہاں سے کمپلیٹ ڈسمنٹل کر دیا ہے پائی وغیرہ سارے کھول دی ہیں وائرز وغیرہ کمپلیٹ لی ڈرین وغیرہ اتار دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے انڈور کو سیف جگہ پہ اور آؤڈور کو سیف جگہ پہ رکھ دی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ